اسلام علیکم ناول ہے جنون تیرے اشکا اور چینل ہے درامیٹک ناولز بائی نور آسف اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آسف اور آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ویڈی کو لائک کرنا مت بولے گا آج کی اپیسوڈ ہے سیکنڈ لاسٹ پارٹ وان اور انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ ہوگی سیکنڈ لاسٹ پارٹ وان اور اس کے بعد لاسٹ اپیسوڈ کے ہوں گے دو یا تین پارٹس آئی تھی میرے خیال سے صرف دو ہی پارٹس ہوں گے تو آج کی اپیسوڈ اس کے بعد یعنی کہ اس ناول کا احترام ہو جائے گا دو چار اپیسوڈ رہ گئی ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ بھئی آپ نے اس ناول کو ناول کی طرح پڑھنا ہے اس کے اینڈ کو پوزیٹیف سائن میں لینا ہے اور لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا کہ بھئی میں نے یہ کہا تھا یا میں نے یہ مشورہ دیا تھا تو نور اپی نے میری بات نہیں مانی ایسا نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے بہت سارے کمنٹس پڑھے ہیں اور میں نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں سے بھی سیکھی ہیں آپ لوگوں نے جو جو مجھے کمنٹس کی انسٹرکشن دیئے میں نے بہت سکت فالو بھی کیا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جو ناول کا انٹ تھا جیسا میں نے سوچا تھا وہ ناول ویسے ہی ہوگا کیونکہ یہ ناول صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں تھا کہ صرف یہ دو لوگوں کے عشق کی کہانی تھی اس ناول میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جس میں نے اپنی میسج کی ذریعی لوگوں تک پہنچایا اگر اس سے کسی نے کچھ سیکھ دیکھا جائے تو اس سے بہت سارے لوگ کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں میں بھی کسی نے سیکھا بھی ہو میں بھی اس میں اس کو اور بھی بہت کچھ نظر آیا ہو صرف یہ ایک عشق کی داستان نہیں تھی تو انشاءاللہ اللہ آپ لوگ جیسے ہیں جیتنے اچھے ہیں اتنے اچھے کمنٹس کرتے ہیں میرا ساتھ نہیں چھوڑتے تنقید کرتے ہیں سراتے ہیں مجھے بتاتے ضرور ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ مجھ سے نراز نہیں ہوں گے اور انشاندار ہوگا تو بھی بھی نہ کسی دیر کے ہم اپیسوڈ کی طرح بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ چاہ رہے ہیں ہزتی رہے ہیں مسکراتی رہے ہیں کچھ نہیں آباد رہے ہیں جنون دیریش کا تحریر نور آصف سیکنڈ لاسٹ پارٹ ون حیاء کی آنکھ کھلی تو خود کو بکری حالت میں شاویز کی باہوں میں پایا وہ شاویز کے برہنہ چھرانی سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی شاویز نے اپنا ایک بازوز کی کمر کے گرد سختی سے لپیٹا ہوا تھا وہ اس وقت سلیو لیس بہت شارٹ نائٹی میں ملبوس تھی جس کا اگلا پچھلا گلہ کافی گہرا تھا رات کو شاویز نے ہی اسے یہ نائٹی پہننے کو دی تھی جو انکمفورٹیبل ہونے کے باوجود شاویز کی ضد پر مجبوراً اسے پہننی پڑی حیاء نے آئست کسی شاویز کے حسار سے نکلنا چاہا تھا مگر اس کا حسار کافی مضبوط تھا وہ زیادہ زور اس لیے بھی نہیں لگا رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی شاویز کی آنکھ کھلے وہ اسے اس حالت میں دیکھیں اور اس کا نا ختم ہونے والا رومان پھر سے شروع ہو اب اس کی حمد نہیں تھی شاویز کی پناہوں میں اس کی مزید شدتیں برداشت کر دیں ساری رات اس نے اسے سونے نہیں دیا تھا صبح ہی دونوں سوئے تھے شدید بھوک اور نکاہت سے اس کی آنکھ کھلے تھی حیاء نے ایک دفعہ پھر سے اس کا بازو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کی نتیجہ وہی ڈھائی کے تین بات حیاء نبیبتی کے احساس سے روحانسی ہوئی تھی یہ ہٹلر تو اس کے ساتھ چمٹ ہی گیا تھا اس سے سے شاویز کو دیکھتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی اس کے حساس سے نکل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی وہ اسے جگانا چاہتی تھی اس لیے روحانسی ہوتے دوبارہ سے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں مو دی حیران کی بھی ہوئی وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا مگر اتنی گہری نیند میں اس کا حصار کافی مضبوط تھا یعنی وہ نیند میں بھی اسے اپنی قریب چاہتا ہے اس سے دیر اس سے دوری نیند میں بھی اسے ایک گوارہ نہ دی ہیاں کے لبوں پر شرمیلی مسکان بکھری اس کی رات کی بے قراریاں محبت پری سرگوشیاں یاد کر کے ہیاں کے چہرے پر سرخی سچھائی تھی وہ اس کے لیے بہت مائنی رکھتی ہے اور رات اسے اپنی بے پناہ محبت دیکھ کر اسے اچھی طرح باور کروا چکا تھا پوری رات اس نے اپنی محبت اپنی شیدتوں کی بارش میں اسے پور پور بکھوئے رکھا شاویز کی بطابیاں اور بے قراریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی حجاز شاویز کے چہرے کو دیکھتے ہلکا سا ہس پڑی تھی پیار بھری میٹھی نظروں سے شاویز کو دیکھا تھا اس نے بہت عاست کی اور نرمی سے اپنے لب شاویز کے سینے پر رکھے تھے اب وہ نرمی سے اپنے لب اس کے سینے پر رکھتی چلے گئے تھوڑی دیر بعد شاویز کی چہرے کو بغور دیکھا اسے سوتے ہوئے کافی کیونٹ لگا تھا ہیانے مسکرانتے ہوئے اس کی گال پر کس کی اور اس کے ہونٹوں سے اپنے لب مس گئے تھے گوڈ مارننگ چان شاویز کی آواز پر اس نے سٹ پٹاتے ہوئے شاویز کو دیکھا جو آنکھوں میں خمار لی بہت گہری اور گرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا لبوں پر میٹھا سا تبسم بچھل رہا تھا آنکھوں میں مانی کے اس چمک کے ساتھ شرارت بھی تھی یقیناً وہ اس کے لمس پر مسکران رہا تھا جو اس نے اسے سوتا سمجھ کر انعائیت کیے تھے ہیاں کا رنگ سرخ انار ہوا اب جاگ رہے تھے شاویز ہیاں نے سٹ پٹاتے ہوئے پوچھا نہیں تو مگر جب تمہارے نرم پنکھڑیوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ خود بخود کھل گئے شاویز کی آنکھوں میں شرارت صاف دیکھ رہی تھی وہ تمہیں بس ایسے ہی ہیاں نے نظریہ چھکائیں لب دانتوں تلے دبایا اس کی بے باغ سلکتی گرم کہری نگاہیں اس کے آر پر ہوتی اسے سرخ گلاب کر رہی تھی اپنی نائٹی کے سٹرپ کو شولڈر پر ارجسٹ کرتے خود سے شاویز کو دیکھا جو بے باغ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا ہیاں کے سٹرپ اوپر کرنے پر شاویز نے اس کی نائٹی کے سٹرپ میں انگلی ڈال کر اسے پھر سے نیچے کھسکایا تھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر مزید مضبوط کرتے شرارت سے اسے اپنے سینے میں پھینچے اس کی بدن کی نازکی محسوس کرنے لگ شاویز چھوڑی مجھے مجھے فریش ہونا ہے ہیاں نے بنا شاویز کی طرف دیکھے کہا شاویز کی بے باغ چسارتیں شروع ہو چکے تھیں وہ بڑے دھلے سے رات کی طرح اپنی منمانیاں کرتے ہیاں کو سرخ گلاب بنائے ہوئے تھا ہیاں کی بے بسی اس کا گھبرانہ اسے بہت لطف دیتا تھا جانے من اتنی جلدی بھی کیا ہے ابھی مورنک رومانس تو رہتا ہے شاویز نے رخ پلٹے اسے تکیہ پر پٹھا اس پر ہاوی ہوتا اس کے سرخ آرز پر اپنی انگلیاں نرمی سے پھیرتے اس کی نرماہت میں سوس کا نلگ مورننگ رومانس ہیانے آنکھیں پھیلائیں ہم میری جان مورننگ رومانس شاویز نے بھوچر نرم آواز میں کہتے اس کے سرخ آرز پر اپنے لب رکھے تھے اس کے لب اب رکھے نہیں تھے وہ چہرے کے ایک نکوش کو چھوتے گردن اور گردن سے نیچے برواز کرنے لگے تھے ہیا کی نائٹی وہ کندوں سے نیچے ایک خسکائی اپنے لب چھاں پچھاں ہر جگہ پر رکھنے لگا ہیا کی سانسیں اٹکی تھی وہ رات کی طرح پھر سے شروع ہو گیا تھا ایسے میں وہ اس کی سنتا نہیں تھا اس کی گستاخیاں ہر حد پار کرتی اس کی جان نکالنے کے در پہ ہو جاتی تھی شاویز پلیس مجھے چھوڑیں حیاب کی بار رہاں سے ہوئی آنکھیں شدت سے بھیک اٹھی تھی ہٹلر تو سچ میں اس کے لیے بے رحم ثابت ہوا تھا کیوں چھوڑوں شاویز کی آواز مزید بھوچر ہوتی اس کی بیباگ گہنی جسارتیں شرارتیں بڑھتے جا رہیں تھیں شاویز پلیس ہیا نے ایک بار پھر سے رحم کی درخواست کی شاویز نے اوپر ہوتے سرخ آنکھوں سے اسے کھور کر دیکھا رات سے تمہارا پلیس پلیس ختم نہیں ہو رہا چھٹ ہو رہی ہے مجھے اس لفظ سے شاویز نے دانت پیسے دے اس کے پلیس پلیس کی گردان سے اس کا خمار بھگ سے اڑا دا رات سے آپ کا رومانس بھی ختم نہیں ہو رہا ارلی نائٹ رومانس مینڈ نائٹ رومانس انڈ اف نائٹ رومانس ارلی مارنگ رومانس اور ابھی مارنگ رومانس ہاں یعنی مو بنا کر جت لاتے ہوئے اس کی مظالم کا شکوا کیا تو شاویز کا بے ساختہ کہکہ گونجا تھا اس کے خوبصورت چہرے اور اس کی ادائیں پھر سے اس پر وہی مدھوشی اور خماری تاری کرنے لگی تھی جو رات سے اس پر چھائی تھی وہ بلکل مدھوش رہا تھا رات بر اپنی بیوی کی قربت اس کی پناہوں میں جیسے ابھی اس کی خوبصورت چہرے پر نظر پڑتے وہ پھر سے بے قرار ہوا تھا اس لیے شدت سے اپنے دانت اس کے خوبصورت گال پر گاڑ دیا ہاں یا اس کی شدت پر سسک کر رہ گئے تھی مگر اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا لمس مٹانے کی کوشش نہیں کی تھی اس دن کے اس کی دھمکی کے بعد وہ کبھی بھی اس کا لمس رگڑتی نہیں تھی چاہے وہ کتنا ہی شدت لیے کیوں نہ ہو شاویز اس کے ہر ایکٹ کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا وہ اس کے معاملے میں کافی اوبیڈینٹ تھی شاویز اس کے گال پر اپنے لب نرمی سے رکھ کر اپنی شدت کا اثر زائل کرنے لگا ہیا اس میں سب سے سپیشل مارنگ رومانس ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہزبن اور وائب بات سٹاپ رومانس کرتے شاویز اس نے نائیٹی کے سٹریپ کندوں پر ٹھیک کیے تھے اور اس کی اوپر سے اٹھا تھا ہیا نے سب کا سانس لیتے اپنی اٹکی سانسیں بحال کرتے بیٹ شیٹ کو خود پر لپیٹا یہ نائیٹی اس قابل نہ تھی وہ مزید شاویز کے سامنے ٹھیک تھی اپنا سرابہ اسے شاویز کے سامنے نظری اٹھانے نہیں دے رہا تھا نگاہ اٹھانی محال ثابت ہو رہی تھی مگر دوسرے ہی پل شاویز نے بیٹ شیٹ اس پر سے جھٹکے سے کھینچ کر اتار کر پھینک دی تھی اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ دی وہ ہیا کو باؤں میں بھرتے گود میں اٹھا چکا تھا شاویز کا کیا کر رہے ہیں ہیا نے جلدی سے آنکھیں موت دے شاویز کی گلے میں باہیں ہمائل کی می بیوٹی اوپن یور آئیز شاویز نے اسے پیار سے پچکا رہا وہ اپنی حالت کے پیشے نظر آنکھیں نہیں کھول رہی تھی شاویز کی پچکارنے پر ہیا مزید اس کی سینے کے سان لپڑ گئی تھی لب آنکھیں کھولو تمہارے لیے سرپرائز ہے شاویز نے اس پار بھی نرمی سے ارتجاہ کی تھی ہیا نے اور سکتے سے اپنی آنکھیں میچے تھی اوپن یور آئیز اس وقت شاویز کی آواز میں ستھ پن کے ساتھ دھار نمائی تھی ہیا نے شاویز کی دھار پر پٹ سے آنکھیں کھولیں شاویز نے اپنی مسکرہت چھپائے اسے ستھ نظروں سے دیکھا اب یہ آنکھیں بند نہیں ہونے چاہیے شاویزوں سے ستھ لہچے میں تنبیہ کرتے واشروم میں داخل ہوا واشروم بہت بڑا اور چدید اور بہت خوبصورت تھا بلیک این وائٹ ڈائل سے مزین یہ واشروم بہت لگسری تھا جس کے سینٹر میں بہت بڑا خوبصورت باز ٹھپ تھا جس کے کنارے پر خوبصورت ممبتیاں جل رہی تھی اور باز ٹھپ میں گلاب کی پتیاں تہہ رہی تھی حیاء نے حیران ہوتے واشروں کو دیکھا رات اس باز ٹھپ میں پھول کی پتیاں نہیں تھی اور نہ ہی کینڈلز جل رہی تھی شاویز آپ نے یہ سب کب کیا حیاء نے شاویز کو دیکھتے ہوئے پوچھا میں بیٹر فلائی جب آپ گہری نیند سو رہی تھی تب یہ سب کیا کیونکہ مجھے اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ اپنی اس خوبصورت صبح کو حسین ترین بنانا تھا شاویز نے اسے اپنی گھوٹ سے نیچے اتارا شاویز یہ مورننگ نہیں آفٹرنون ہے اس وقت دن کا ایک بچ رہے حیاء نے جھنجلاتے ہوئے مو بنایا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنی نائیٹی کھینچ دے گھٹنوں تک لانے کی ناکام صحیح کی اس نے نیچے تو ہونی نہ تھی مگر اس کی خفت اور بڑ گئی تھی وہ بری طرح جھنجلائی شاویز نے مسکراتے ہوئے اس پر گہری نظر ڈالے اس کے جھنجلائے چہرے کو دیکھا اتنا اچھا تمہارے لئے رومانٹک بیو تیار کیا تمہارا موڈ کیوں خراب ہے پسند نہیں آیا کیا شاویز نے مسکراتے ہوئے ہیا کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوٹے ہوئے پوچھا موڈ خراب تو نہیں اور پسند بھی آیا ہے مگر میری طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے ہیا نے نظرے چھکائیں آزد کی تکہا شاویز کی شدوں سے بچنے کیلئے اس نے بہانہ گڑا تھا شاویز نے گہری نظر ہیاں پہ ڈالے جو شاہر نائٹی میں سور کلا بنے ہوئے جس سے نظرے اٹھانا بھی فی الحال محال تھا جان مجھ سے بچنے کا یہ بہانہ ہے شاویز نے اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچا جانتی ہوں اب تمہارا کوئی بہانہ تمہارا کوئی گریس کام نہیں آئے گا جب سے میری نکاح میں آئی ہو مجھے دن رات تم نے ستایا ہے ہر پل تمہارے لئے تھڑپا ہوں رات رات بھر تمہارے لئے سلکا ہوں تمہاری حسین سرابن پچھلے دو سالوں سے میری نیندے چھرائے رکھی مجھے بے کل بے قرار رکھا کیا اب تمہارا کام نہیں مجھے پر سکون کرو اچھی بیویاں گترا اپنی شہر کو خوش کرو اب یہ تمہارا کام ہے مجھے سکون پہنچانا مجھے خوش رکھنا کیونکہ میری محبتیں میری شدتیں صرف میری حیاء کے لئے ہیں تم سکون نہیں دوگے تو اور کون دے گا سکون مجھے شاوید اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے گھمبیر آواز میں بولا تو حیاء اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے اس کے سینے کے ساتھ لپٹ کر اپنی رضا مندی ظاہر کی تھی شاوید گہرا مسکر آیا تھا اسے سمجھ آئی تھی اس کی حیاء صرف اس کی غصے سے ہی نہیں اس کی پیار صرف اس کی کابوں میں آتی اس کا ہر عمل ثابت کرتا تھا وہ بھی اس کی طرح اس سے شدید محبت کرتی ہے وہ لمحہ با لمحہ اس کے لئے دیوانہ ہوتا جا رہا تھا وجہ صرف اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کے اور بھی بہت گہرے رنگ تھے جن میں وفا فرمہ برداری معصومیت بے وقوفی کے رنگ سب سے گہرے تھے اب اس رنگ میں اس کا محبت کا رنگ بھی چڑھ چکا تھا جو اس کے خوبصورت گلاب چہرے کو مہکتا گلاب بنا گیا تھا شاوید اس مہکتے گلاب کی خوشبوں میں بہکتے مزید اس کا دیوانہ ہو رہا تھا اس سراپا اس کی محبت اس کے ہر رنگ میں پور پور بھیگتے اس کے لئے پاکل ہو رہا تھا وہ اس کا عشق اس کا جنون تھی شاوید اس سے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے ہونٹوں پر چھکا بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کی نرماتیں محسوس کرنے لگا اچھی طرح اپنی پیانس بچھانے کے بعد وہ اس کی گردن پر چھک کر اپنا لمس پکھینے لگا وہ خموشی سے اس کا لمس پر دارست کر رہی تھی بلکہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتے اس کا ساتھ دے رہی تھی حیاء کی کلائی تھامے روف شاوران کی بات ٹھپ میں داخل ہو چکا تھا ایک بار پھر سے اس کے بالوں کو پکڑے بالوں کو جکڑے اس کے ہونٹوں پر دسترس حاصل کی تھی شاوید بات ٹھپ میں لیٹا ہوا تھا حیاء اس کے اوپر تھی اس پوری طرح مکمل اس میں گم اس کی لگوں پر اپنی دسترس جمائے اس کی سانسیں چرائے ہوئے تھا اس کی نائٹی شولڈر سے رموو کرتے وہ جہاں بچہاں اپنا لمس پکھیرتے مکمل طور پر اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا حیاء بات رو گاؤن پہنے باہر آئے تو شاوید کمرے میں نہیں تھا شاوید کی فون پر بار بار کسی کی کال آ رہی تھی حیاء سائٹ ٹیبل کی جانے پڑی جہاں شاوید کا فون رکھا فون پر جگمگاتا جازم کا نام دے کر حیاء نے لب پھینچے تھے وہ جازم کی کال اگنور کیے شاوید کو تلاش کرتی کمرے سے باہر نکلی اسے شدید بھوک لگی تھی اب تو اسے چکر آ رہے تھے شاوید تو اسے یہاں صرف رومانس کرنے کیلئے لائے تھا کل رات اس نے پلین میں کھانا کھایا تھا آدھی رات اس نے دودھ کا گلاس پیا تھا جو شاوید نے اسے زبردستی اپنے ہاتھوں سے پلایا تھا اور اب دوپہر کے دو بچنے کو آئے تھے کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا اور نہ ہی شاوید کو اس کی فکر تھی خود درمان سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں کھانے سے تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں اگر میری جان حلقان ہو جاتی ہیا زیرے لب بولتے روحان سے بھی اس سیڑھیوں اترتے نیچے آئی تو ڈائننگ روم میں ملازمہ کھانا لگا رہی تھی ٹیبل پر ڈھیروں کھانے کے لوازمہ دیکھ کر اس کی اتہاں انگیز خوشبو محسوس کرتے آئیہ بیتابی سے کھانے کی طرف بڑی اسلام علیکم میم ملازمہ نے ہائی جا کو دیکھتے شاہست کی سے اسلام کیا وعلیکم سلام شاوید کہاں ہے آئیہ نے چیر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا وہ ٹری سے چکن سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی ساتھ میں فریش جوز کا گلاس لبوں سے لگائے اسے اتنی بھوک لگی تھی وہ ایک ہی سانس میں جوز ختم کرتے بڑی بڑی سینڈوچ کی بائٹس لے رہی تھی میں پتہ نہیں ابھی انہوں نے ہی کھانا لگانے کو کہا تھا ملازمہ موت بانا انداز میں کہتے وہاں سے چلے گئے ہیا کندے اچھکاتے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے کھانے لگے اسے اتنی بھوک لگی تھی اس نے بنا شاویز کا انتظار کیے ہی کھانا شروع کر دیا تھا اسے کھانا کھاتے ہوئے شاویز کا خیال آیا تھا مگر دوسری ہی لمحے اس پر شدید غصہ بھی آیا تھا جسے اس کی ذرا برابر پروا نہیں تھی جو رات سے اس پر اپنی شدہ نچھاور کرتے اسے ہلگان کیے ہوئے تھا شاویز ڈائنگ روم میں داخل ہوا تو ہیا کو کھانا کھاتے دیکھ کر شاویز کی لبوں پر مسکراہت بکری تھی اسے اندیکھا کیا اپنی تمام ترتوجہ کھانے پر مرکوز کی ہوئے تھے اسے مکمل طور پر نظر انداز کی ہوئے تھے اسے نروٹھا دیکھ کر شاویز کی مسکراہت گہری ہوئی شاویز اپنی مسکراہت دباتا اس کے ساتھ ہی چھیر گھسید کر بیٹھ چکا تھا ہیا شاویز کو مکمل اگنور کیے کھانا کھا رہی تھی اس کی پاس بیٹھنے پر اس نے اپنی چھیر گھسید کر اس سے دور کی شاویز اپنی پلیٹ میں فش رکھتا ہلکا سا ہنس دیا تھا شاویز اس کی نراز کی سمجھ رہا تھا پاتھ ٹیپ رومینس پر وہ اچھی خاصی طبی ہوئی تھی یہ جنلاہت وہ غصہ تو راز سے اس پر تھا مگر اب گہرہ آؤ چکا تھا شاویز نے ایک نظر اپنی خوبصور بیوی پر نٹالی دوسرے ہی لمحے شاویز نے اسے کلائی سے کھینچتی اپنی گوڑ میں بٹھایا ہیا اس اچانک افتان پر بگلا گئی تھی اب کیا ہے شاویز ہیا جھنجلائی تھی ڈارلنگ ڈائننگ ٹیبل رومینس تو کیا ہی نہیں شاویز کی آنکھوں میں شرارت ناچی ڈائننگ ٹیبل رومینس ہیا کی رنگت پھک ہوئی تھی ہیا ہونکو کی طرح شاویز کو دیکھ رہی تھی وہ اپنا نوالہ بھی نگلنا بول چکے تھے شاویز اسے ایسے خود کی طرف دیکھتا پا کر اپنے کہکے پر کابو نہ رکھ سکتا شاویز کی آنکھ چہرے اور آنکھوں میں ناچ تھی شرارت دیکھ کر ہیا روحانسی ہوئی شاویز کی سینے پر زور سے مکہ مارا اف ظالم حسینہ شاویز نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسنوئی آ بھری شاویز کی مسنوئی آ بھرنے پر ہیاں کی لبوں پر بھی مبہم سی مسکراہت بکھ رہی مگر اکلے ہی لمحے شاویز کو گھوڑ کر دیکھا وہ نہیں چاہتی تھی اسے مسکراتا دیکھ کر شاویز کا نا ختم ہونے والا رومینس پھر سے شروع اف شکر رہے تمہارا مور تو ٹھیک ہوا اور نہ میں تو کافی ڈر گیا تھا شاویز نے مسکراہت دباتے ہوئے کہا آپ ڈرتے بھی ہیں کیا آپ کو تو صرف ٹرانہ آتا ہے یعنی نروٹھے لہجے میں کہا میں اپنی حسین بیوی کی نرازگی سے ڈرتا ہوں اس کی دور جانے سے ڈرتا ہوں اس کی آنکھ میں آنسوں دیکھنے سے ڈرتا ہوں میری زندگی کا ڈر اب صرف اپنی بیوی کی ذات سے مشروع ہے کیونکہ مجھے اپنی بیوی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے شاویز اس کے گال پر پیار سے اپنی اونیاں پھیرتے بھی مخمور آواز میں بولتے ہمیشہ کی طرح اپنے جذبے دل کھول کا نچاور کر رہا تھا اگر اس کی شدتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی ایسے ہی اس کے لفظ کبھی اس کے پاس آ کر کم نہیں پڑتے تھے وہ اپنے لفظوں سے ہمیشہ اسے بہت خاص ہونے کا احساس دلاتا تھا ہیا کی آنکھوں میں شب نفسی چمکی ہیا نے بھیگی آنکھوں سے اسکراتے ہوئے شاویز کے گال پر کس کی اف یہ کیا تھا شاویز اپنے گال پر ہاتھ رکھتے گہرہ مسکر آیا شاویز آیاں کے لبوں پر شرمیلی مسکان بکھری کہا تھا نا ایک ہی رات میں تمہیں اپنا اتنا دیوانہ کر دوں گا تم بھی میرے بینا نہیں رہ سکو گے اب دیکھو صبح سے یہ انائیتیں مجھ پر نچاور کی جا رہے ہیں مگر اس سے میرا گزارہ نہیں اگر یہ تھوڑی گہری ہو تو شاویز کہتے ہو اس کی چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے لبوں پر جھکا خود کو اس سے راپ کرنے کے بعد اس نے اسے ازادی بکشی تو حیات شرمیلی مسکرہات کے ساتھ شاویز کے گلے لگ گئے شاویز نے اس کی کمر پر اپنا حسار مضبوست کرتے اسے اپنی سینے میں بھینچا تھا شاویز نے مسکراتے اسے اپنے حسار سے ازاد کی اپنی بیوی کا خیال کرتے اسے ازادی بکشی تھی تاکہ وہ کھانا کھا سکے اسے بھی خود بھی اب بہت بھوک لگنا شروع ہو چکی تھی یا اس کی گوھر سے اٹھتی چیز پر بیٹھے میں سے میں ابھی تک حیران ہو یہ انایت کیسے شاویز اس کی طرف چھکے شرارتن بولا وہ اس کی کس کی طرف اشانہ کر رہا تھا مجھے بھوک لگئے کھانا کھا لوں کیا یا شاویز کی بات اگنور کیے مسکراہت دبائے اسے جواب دیئے کھانا کھانے لگئے شاویز نے بھی مسکراتے ہوئے کھانا شکیا دونوں باتیں کرتے ہوئے کبھی خوشکوار انداز میں کھانا کھا رہے تھے جب ملازمہ کارلیس فون اٹھائی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی آئیم سوری سر میں آپ کو ڈسٹرف نہیں کرنا چاہتی تھی یہ آپ کے گھر سے فون ہے ملازمہ فون پکڑائے چلی گئی تھی ہیلو شاویز نے فون کان سے لگائے کہا فون پر جو خبر سننے کو ملی تھی وہ سن کر شاویز چھیر گھسیٹ کر بہت اجلت میں اٹھا تھا آیا شاویز کا پریشان اور سنجیدہ چہرہ دیکھ کر چھیر سے اٹھیں شاویز کیا ہوا کس کا فون تھا آیا نے شاویز کا کندہ ہلایا شاویز لگ بینچے سٹل سا کھڑا تھا ہمیں ابھی اور اسی وقت نکلنا ہوگا جلدی سے تیار ہو جاؤ شاویز سنجیدہ آواز میں کہتے شاویز سنجیدہ انداز پر کب سے ڈرائیفنگ کر رہا تھا پریشانی اس کے چہرے پر مترشہ تھی شاویز کا سر سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی حمد بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ کچھ پوچھتی کاری ایک بہت بڑے ہاؤسپیٹل کے اندر داخل ہوئی تو حیاب چھپنا رہ سکی شاویز ہم ہاؤسپیٹل میں کیوں آئے ہیں حیاب نے اب کی بار پریشانی سے پوچھا شاویز بینہ کوئی جواب تھی ایک گاڑی سے نکلا حیاب بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلی حیاب اس کی مسلسل خاموشی پر جھنجلا گئی تھی مگر اس نے اس سے دوبارہ کچھ نہیں پوچھا تھا اس کی اندرونی استراری کیفیت کا اندازہ اس کی چہرے سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا وہ اس وقت کافی ٹھوٹ پوٹ کا شکار نظر آ رہا تھا چہرہ سرد سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں سرخی کی واضیہ جھلک تھی حیاب کا دل لڑسا جا رہا تھا حیاب شاویز کی تقلید میں ہاسپیٹر کے آہاتے میں داخل ہوئی وہ شاویز کی ہمراہی میں ہاسپیٹر کی طویل رہداری سے گزرتے اپریشن تھیٹر کی حدود میں داخل ہوئی جہاں جازم اپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا شاویز جازم کو دیکھتے اس کی طرف بڑھا کیسی طبیعت ہے موشائم کی شاویز نے پریشانی سے پوچھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جازم نے اپنی سرک آنکھیں دو انگلیوں سے مزلتے ہوئے کہا موم کہا ہے شاویز نے اگلا سوال کیا موشائم کی بگڑی طبیعت دیکھ رہی ہیں ان کا بی 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 بہت شوٹ کر گیا تھا انہیں گھر چھوڑ کر آنا پڑا جازم کی جواہ پر شاویز نے اپنا ماں تھا بیچینی سے سہلایا تھا شاویز نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگرٹ اور لائٹر نکال کر سگرٹ جلا کر اسے لبوں سے لگایا اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی آنکھوں کی سرکھی بڑھتی جا رہی تھی دور کھڑی شاویز اور جازم کو دیکھ رہی تھی موشائم کو کیا ہوا ہے اسی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا اور شاویز اسے کچھ بتا کیوں نہیں رہا تھا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا شاویز کا سنجیتہ اور پریشان چہرہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو چکے تھی شاویز اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا ایک ٹانگ فولڈ کیے دیوار کے ساتھ لگائے وہ سگرٹ کے چھوٹے چھوٹے کش لے رہا تھا حیاء اس کے سامنے کھڑی دیوار کے ساتھ ہی ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی شاویز کی اس طرح بھی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی وہ بظاہر تو سگرٹ کے مرگولے اڑا رہا تھا لیکن اس کا پورا وجود آنٹھیوں کی زد میں تھا حیاء اس کا ایک 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 خوبی مطالعہ کر رہی تھی اسے شاویز کو ایسے دیکھ کر بہت تکلیف پہنچ رہی تھی پریشن تھیٹر سے باہر کوئی ڈاکٹر اپنی نرس کو کچھ انسٹرکشن دیتے باہر آیا نرس اسبات میں سر حالاتی وہاں سے چلے گی شاویز اور جازم تیزی سے ڈاکٹر کی طرف پڑے ڈاکٹر مشاہین کی طبیعت کیسی ہے جازم نے اجلت بھرے انداز میں پوچھا پریشانی سے پوچھا پیشن کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے ابھی ڈیلیوری میں ٹائم تھا لیکن ان کا بلڈ لوز کافی ہو چکا ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں پیشن کو بچانے کی مگر یہ ممکن نہیں بچے اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہے آپ لوگ دوا کریں ڈاکٹر اٹپیشہ ورانہ انداز میں بولتے دوبارہ سے اپریشن تھیٹر میں داخل ہو چکا تھا جازم یہ سن کر اپنی آنکھیں میں سلطہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا شاویز کی قدم لڑکھڑائے تھے حیاء تیزی سے شاویز کی طرف پڑھی حیاء کو دیکھتا اسے گلے سے لگا چکا تھا حیاء مشائم کو کچھ نہیں ہوگا نا شاویز اس سے الگ ہوتے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا شاویز کچھ نہیں ہوگا مشائم کو ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں آپ کیوں نا امید ہو رہے ہیں حیاء نے شاویز کو تسلی دی ڈاکٹر کی بات سن کر حیاء کافی حد تک معاملہ سمجھ چکی تھی اسے شاویز کیلئے بہت برا لگ رہا تھا وہ اتنی تکلیف میں تھا اور وہ اس کے ساتھ نہیں تھی شاویز کی دلگرفتہ حالت دیکھ کر اسے اس کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا وہ کن تکلیف تھی سوچوں اور کرپ سے گزرا ہے وہ جانتی تھی شاویز صرف اس کے معاملے میں نہیں اپنے ہر رشتے کو لے کر کافی حساس ہے اور مشائم میں تو اس کی جان بستی تھی اس نے کتنی دفعہ شاویز کو وہ شاویز کی ناز برداریاں اٹھاتے دیکھا اسے ایسے ٹریٹ کرتا تھا جسے وہ چھوٹی سی بچے ہوں شاویز کی حالت دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچھیں میں نے اسے معاف کر دیا تھا مگر میں اپنا دل بڑھا نہ کر سکا کتنے مہینے ہو گئے میں نے اسے دیکھا بھی نہیں کل معاف نے کہا بھی کہ میں اس سے مل لو مگر میں نے انکار کر دیا وہ میری چھوٹی بہن ہے میں پھر بھی اپنا دل بڑھا نہ کر سکا چانتی ہو جب میں اسے کسی بات پر ڈانتا تھا وہ جان بوجھ کر اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لے آتی تھی زارو قطار رونا شروع کر دیتی تھی وہ بچپن سے ہی ایسا کرتے تھی اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ کر سکتا اس لئے وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتے تھی مشہ ایسے ہی میری ڈانٹ اور نرازگی سے بچ جاتے تھی لیکن وہ ابھی اتنی تکلیف میں تھی اس کی آنکھوں میں ہما وقت دھیروں آنسو ہوتے تھے لیکن اب کی بار میں نے اس آنسوں کو جانتے بہتے نظرانداز کرتا تھا وہ بہت تکلیف میں تھی بے انتہا تکلیف اگر میں پھر بھی اسے معاف نہ کر سکا اپنا دل بڑھا نہ کر سکا شاویز اب بینچ پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا ہیا نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا شاویز کچھ نہیں ہوگا اسے آپ یقین رکھیں ہیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے شاویز کو تسلی دی ہیا میں بھی کیا کرتا اس کا غم مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا اس کی آنکھوں کے ویرانی مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی کیسے جاتا اس کے سامنے اس کی جھکی نظریں دیکھ کر میرا دل پھڑتا تھا کیسے اپنی بہن کی اپنی گوڑیا کی جھکی نظریں دیکھتا تم بھی بتاؤ کیسے اس کی بربادی کی داستان اس کی آنکھوں میں پڑتا کیوں ہوا یہ سب کچھ میری بہن کے ساتھ اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا ہیا میری مشائم کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا شاویز کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ اپنے لب کارتا بہنے سے روک رہا تھا وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا ہیا شاویز کی حالت دیکھتے اس کے گلے لگے شاویز اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے چکا تھا ہیا مجھے کبھی چھوڑ کر مجھ جانا پلیز میں تمہارے وغیر نہیں رہ سکوں گا شاویز اسے الگ ہوتے اس کا چہرہ تھامتے بولا وہ مشائم کو لے کر کافی ڈر گیا تھا اس کی آنکھ گنگ سے اس کی بچینی استرابی چھلک رہی تھی مشائم کو کھونے کا خوف شاویز کی آنکھوں میں ساپ دیکھا جا سکتا تھا وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح سہما ہوا تھا آیا شاویز کو دیکھتے با مشکل اپنے آنسوں پر کنٹرول کر رہی تھی اتنا مضبوط انسان بزاہی چٹانوں سا مضبوط دیکھنے والا انسان آج اپنے رشتوں کے ہاتھوں بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا رشتیں انسان کی کمزوری ہوتے ہیں شاویز شاویز کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا جسے اگر کسی نے زیر کیا تھا تو صرف اس کے رشتے تھے پھر وہ رشتہ ماں کا ہو بہن کا ہو یا پھر بیوی کا ہو شاویز میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی کسی بھی سیچوشن میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی حیاء نے بہتے آنسوں کے ساتھ اسی وقت ڈاکٹر باہر آیا تھا شاویز حیاء ڈاکٹر کی طرف پڑے بیٹا ہوا ہے مگر ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے ڈاکٹر شاویز کے کندے پر ہاتھ رکھتا چلا گیا حیاء نے موہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے یہ سنا تھا اور جلدی سے شاویز کی طرف پڑے جو سٹل پتھر بنا کھڑا تھا موسیقی 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 موسیقی